تیرے توصف اے بے تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے میں نے کچھ جاہل لوگوں سے یہ سنا وہ کہتے ہیں کہ یہ محفلیں مرکت کرنا بیدت ہے کہتے ہیں میں ان کو ڈنگروں کی صفح میں شمار کروں لَأَدْرَجْتُهُمْ فِي صُفُوفِ الْبَحَائِمْ عَلَىٰ لَيْتَلُّهَا كَانَتْ حَشِيشَا فَنُتْعِمُهَا خُيُولَ الْمُسْلِمِينَ کاش کہ ان کی داڑیوں کی جگہ گھاس ہوتی تو ہم مسلمانوں کے گھوڑوں کو کھلا دیتے اگرچہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن کمال درجے کا تھا لیکن کہتے ہیں فَجَمَالُ زَلْمَوْلُودِ مِنْ هُوَ اَذْيَدُ ہم جن کے ولادت کا ذکر کر رہے ہیں ان کا جمال ان سے بھی کہیں زیادہ ہے اللہ فرماتا ہے محبوب جانتے ہو میں نے تمہارا ذکر کیسے بلند کیا کہ جب میرا ذکر کیا جائے گا تو آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا وہ حبیب پیارات عمر بھر کرے فیض و جود ہی سر بسر ارے تجھ کو کھائے تپے سکر تیرے دل میں کس سے بخا رکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسید لی امری وحل العقدة من لسانی یفقہو قولی رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على من كان نبیا و آدم بین الماء والتین وعلا آلہی و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اما بنعمت ربک فحدث صدق اللہ العزیم و صدق رسوله النبی یا کریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یسلون علن نبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علیہ و اصحابہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین و علیہ و اصحابہ یا سیدی یا خاتم المعسومین مولای صلی و سلم دائماً ابدا علیہ حبیبکا خیر خلق کلہم منزہ ان شریک فیما حاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتاً محمد صادق الاقوال والکالیمی محمد ذکره روح لینفوسنا محمد شکره فرد علی الامامی ربی صلی و سلم دائماً ابدا علی حبیبکا خیر خلق کلہمی خدایہ بحق بنی فاطمہ کبر قول ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ورقبول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ و سلم اللہ تبارک و تعالی جل جلاله وعم نواله واتم برہانه وآزم شانه وجل ذکره وعز اسم کی حمد و سناء اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسان قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے دربار گوھر بار میں حدیعہ درود و سلام ارز کرنے کے بعد السلام وآلہ ورحمت اللہ وبرکاتہ رب رب ذو جلال کے فضل اور توفیق سے تاریخ انسانیت کے نہایت روشن دن باران ربی الول شریف کے مقدس مؤتر لمحات میں ہم سب کو اس عزیم الشان محفل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی عالم اسلام میں پوری دنیا میں کروڑوں لوگوں نے جشن عید مراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احتمام کیا ملک ملک شہر شہر بستی بستی گلی گلی میں آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبہ کہا گیا اور یہ سلسلہ اللہ کے فضل سے آئندہ اس دن کے آنے تک جاری و ساری رہے گا جس طرح کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کائنات کی تخلیق سے لے کر بار ربی علیہ شریف کی اس دن تک یہ سلسلہ جاری تھا اور اس کے بعد آج تک اور قیامت تک اور ہمیشہ جاری رہے گا اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت و جماعت کو رب زلجلال نے اسی تسلسل کا ایک حصہ بنایا ہے اور ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری سے جو اللہ کا احسان ہم سب بھی ہوا اس کے شکر کی ادائیگی کے لیے اپنی اپنی بسات توفیق اور حالات کے لحاظ سے حدیہ تشکر کا احتمام کیا جا رہا ہے جو کہ جس انداز میں اللہ کی نعمتوں پر شکر بجا لائے جاتا ہے رب ذو جلال اس پر اپنی طرف سے اور فضل و کرم فرماتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نعمت عزمہ ہے اس آمد پر جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑتا ہے تو اسے رسول پاک اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے اسے مزید حصہ خالق کائنات جلہ جلال اتا فرماتا ہے سال ہا سال سے اس موضوع پر اللہ کے فضل و کرم سے مختلف زاویوں اور مختلف پیلووں سے بندانا چیز گفتگو کر رہا ہے اور آج بھی دو مقصد ہیں ایک تو جب کائنات کا ذرہ ذرہ اس خوشی میں اپنے اپنے انداز میں مسرور ہے اور اپنے اپنے انداز میں اظہار کر رہا ہے ارش پہ تازہ چھیڑ چار فرش پہ ترف دھوم دھام کان جدر لگا یہ تیری ہی داستان ہے تو ہم بھی اپنی حضری پیش کریں اور ساتھی ہر سال چونکہ کچھ نیا پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یعنی جو حقیقت میں تو پرانا ہے صدیوں سے آ رہا ہے لیکن اس سے پردہ ہٹانے کے لحاظ سے وہ ایک نیا پھل ہے تو اس بنیاد پر خصوصی طور پر اس محفل کا احتمام کیا جا رہا ہے ویسے تو مومن کا ہر لمحہ ہی جب وہ لذت ایمان کو محسوس کرتا ہے تو وہ ہر لمحہ ہی محفل میلاد قرار پاتا ہے اور اس میں پھر بعض اوقات اس کے لیے مزید خصوصی اتمام ہوتا ہے آج کی گفتگو کا آغاز اپنے اس ناتیا کلام سے کر رہا ہوں جو بندانا چیز نے کوٹ لکھ پت جیل کے اندر چکی نمبر ایک کے میں ملاد شریف رسول اکرم خاتم المعصومین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا تھا اس کا مطلع ہے انور کہوں کے نور مجسم کہوں تجھے مجدد دین ملت امام علیہ سنت تعالی حضرت امام احمد رزا خان فاضل بریلوی خدس شرع العزیز آپ نے جو فرمایا کہ سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے تو ان کی رہنمائی میں ان کی اقتدا کرتے ہوئے ان کے انداز توصیف سے مقابلہ یا برابری نہیں بلکہ ان سے فیض یابی اور ان کی اقتدا میں یہ میں نے لکھا رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کے بارے میں انور کہوں کہ نور مجسم کہوں تجھے انور سب سے زیادہ نور والے کو کہتے ہیں اور ایک کہوں کہ یا تو انور کہوں یا نور مجسم کہوں ایسا نہیں دونوں ہی مراد ہیں اور مطلب یہ ہے کہ ہر جہد سے ہر شان وراء الوراء ہے کسی کا بھی انکار نہیں بلکہ ہر ایک اقرار مقصود ہے اور ہر ایک میں جو روز افزون جلوے ہیں ان کا اظہار مقصود ہے انور کہوں کہ نور مجسم کہوں تجھے رب کے رسل میں سب سے مکرم کہوں تجھے انور کہوں کہ نور مجسم کہوں تجھے رب کے رسل میں سب سے مکرم کہوں تجھے نور ازل کا جلوائے اولا کہوں تجھے نور ازل کا جلوائے اولا کہوں تجھے مضمون امبیاء کا متمم کہوں تجھے تجلی فگن تھے آپ ہی ہر ایک نبی کے ساتھ جس طرح کہ امام بوسیری رحمت اللہ نے کہ سیدہ حمزیہ میں یہ کہا انما مسل صفات لن ناس کما مسل نجوم الماؤ کہ سارے انبیاء علیہ السلام نے حضرت سید آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سید نعیس علیہ السلام تک مسل صفات لن ناس انہوں نے لوگوں کے سامنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم آپ ہی کی صفات کا نظارہ پیش کیا رسول کما کما مسل نجوم الماؤ جس طرح آسمان پہ ستارے چمکتے ہیں اور نیچے پانی شفاف کھڑا ہوت اس میں نظر آتے ہیں پانی میں نہیں ہوتے ہوتے آسمان پر ہیں نظر پانی میں آتے ہیں تو ساری صدیوں میں ساری تاریخ میں سارے انبیار مسلام کے زمانوں میں جو ان کے چہرے تھے ان چہروں کے اندر جو نور نظر آ رہا تھا وہ آپ ہی کا نور تھا یعنی وہ چہرے یوں ہیں جیسے زمین پر پانی ہے اور آپ کا نور جیسے آسمان کے ستارے ہیں کہ ستارے مستقل وجود رکھتے ہیں اور آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر آ رہا تھا تجلی فگن تھے آپ ہی ہر ایک نبی کے ساتھ آدم سے عیسیٰ ہر سو پیہم کہوں تجھے آدم علیہ سلات و سلام عیسیٰ علیہ سلات و سلام آدم سے عیسیٰ ہر سو پیہم کہوں تجھے سہنے چمن کی رونک ہمیشہ تجھی سے تھی اور ہے سہنے چمن کی رونک ہمیشہ تجھی سے تھی سہنے چمن یعنی نبوت کا جو سہن ہے اس کے اندر جو رونک رہی سہنے چمن کی رونک ہمیشہ تجھی سے تھی خلیل و زبیح کلیم کا موسم کہوں تجھے تخلیق آدمی پہ تقدم تجھے ملا جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ کی نبوت کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کہ کنت نبی وآدم بین الروح والجسد آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے آپ کے نور کی تخلیق اور اس نور کو نبوت کا ملنا یہ سب کچھ ہو چکا تھا تخلیق آدمی پہ تقدم تجھے ملا ہر نبی رسول کا خاتم کہوں تجھے انور کہوں کہ نور مجسم کہوں تجھے رب کے رسول میں سب سے مکرم کہوں تجھے لیتے ہی نام کشتی کنارے پہ لگ گئی لیتے ہی نام کشتی کنارے پہ لگ گئی غمگینوں بے نوا کا تبسم کہوں تجھے لیتے ہی نام کشتی کنارے پہ لگ گئی غمگینوں بے نوا کا تبسم کہوں تجھے باغے دنا سے آگے اوحا کی وہ چٹک سم دنا فتدل فکان قاب قوسین او ادنا آل حضرت رحمت اللہ نے لکھا تھا غنچ ما اوحا کے جو چٹک دنا کے باغ میں تو باغ دنا سے آگے اوحا کی وہ چٹک کل غیوب کا ایک تعلم کہوں تجھے باغے دنا سے آگے اوحا کی وہ چٹک سم دنا فتدل اللہ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ بلا واسطہ جبریل واہ جو ہے اس مقام پر باغ دنا سے آگے اوحا کی وہ چٹک کل غیوب کا کل غیوب کا ایک تعلم کہوں تجھے تجھ سے پڑھا جنوں نے ان کا نہیں جواب یعنی پہلے جو تعلم یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الرحمن علم القرآن جو اللہ نے آپ کو پڑھایا وہ کتنا تھا تصور نہیں کیا جا سکتا فاوحا الہ عبد ہی ما اوحا تو اس اگلے شیر میں کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ رب نے دیا وہ تو ورا الورا ہے جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے شاگردوں کو پڑھایا تجھ سے پڑھا جنہوں نے ان کا نہیں جواب صدیق و مرتزا کا معلم کہوں تجھے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بخاری شریف میں ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ نے ایک عبد کو اختیار دیا کہ چاہو تو ہمیشہ زمین کے اوپر رہو اور چاہو تو میرے پاس آ جاؤ جب یہ گفتگو ہو رہی تھی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی رو رہے تھے تو صحابہ کہتے ہمیں پتا نہیں چل رہا تھا کہ بات کس کی ہو رہی ہے کہ سرکار نے تو زہر یہ کسی عبد کا ذکر کیا لیکن کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو پھر ہمیں پتا چلا کہ ابو بکر صدیق ہم سب سے زیادہ علم والے تھے وہ علم اور آنا مدینہ العلم وعلی بابها یہاں صدیق و مرتضی کا معلم کہوں تجھے انور کہوں کہ نور مجسم کہوں تجھے رب کے رسل میں سب سے مکرم کہوں تجھے آصف کو ہو سکی ہے اب تک یہی خبر آصف کو ہو سکی ہے اب تک یہی خبر باد از خدا میں سب سے معظم کہوں تجھے آصف کو ہو سکی ہے اب تک یہی خبر باد از خدا میں سب سے معظم کہوں تجھے انور کہوں کہ نور مجسم کہوں تجھے رب کے رسل میں سب سے مکرم کہوں تجھے یہ چکی نمبر ایک کا لکھا ہوا جو صدائے قفص ہے اس سے یہ سلسلہ نمبر تئیس کا کی یہ نات شریف آج کے اس خصوصی ازدماع میں پیش کی جا رہی ہے میلاد شریف کا جو مضمون ہے یہ عجیب و غریب کیفیات ایسا سبجیکٹ ہے کہ جسے لفظوں میں کما حق ہو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا اس کہ میں نے حضرت ابو موسی زہرونی سے یہ سنا یہ تذکرہ تو ایک خواب کا ہے لیکن حقیقت کو بیان کیا گیا وہ کہتے ہیں رائیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام میں نے رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے زیارت کی الدر النظیم کا یہ حوالہ حضرت شیخ محمد بن علوی مالکی الحسنی انہوں نے اپنی کتاب العلام بے فتاوہ آئمت الاسلام حول مولده علیہ السلام اس کتاب کے اندر دو سو سات صفحے پر انہوں نے اس کو لکھا کہ حضرت ابو موسی زہرونی وہ کہتے ہیں جب میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی فَذَكَرْتُ لَهُ مَا يَكُولُ الْفُقَهَاُ فِي عَمَلِ الْوَلَائِمِ فِي الْمَوْلِدِ تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کے میلاد کے سلسلہ میں جو لوگ مختلف قسم کا احتمام کرتے ہیں اور میلاد مناتے ہیں بِالْخُصُوص فِي عَمَلِ الْوَلَائِمِ وَلَائِمْ وَلِیمَا کی جمع ہے کہ مختلف قسم کی دعوتوں کا احتمام کرتے ہیں اور صدقہ و خیرات کرتے ہیں اس میں آپ کا کیا حکم ہے اس کی کیا حیثیت ہے فَقَالَ صلی اللہ علیہ وسلم مَنْ فَارِحَ بِنَا فَرِحْنَا بِهِ تو بڑے جامع لفظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ان کو ارشاد فرمائے فرمائے مَنْ فَارِحَ بِنَا جو بندہ ہماری وجہ سے خوش ہوتا ہے فَرِحْنَا بِهِ ہم اس کی عمل کی وجہ سے خوش ہوتے ہیں مَنْ فَارِحَ بِنَا فَرِحْنَا بِهِ کہ جو ہماری وجہ سے یعنی میری آمد کی بنیاد پر ایسی چیزوں کا احتمام کرتا ہے تو فَرِحْنَا بِهِ ہم ان کے ایسے عمل سے فرد محسوس کرتے ہیں خوشی محسوس کرتے ہیں اور یہ یعنی حقیقت ہے کائنات کے اندر جسے ادراک کرنے والوں نے ادراک کیا اور اسی بنیاد پر وَلَلَّا خِرَةُ خَيْرُ اللَّاكَ مِنَا لَوْلَا ہر جو باد والا سال ہے اس کے اندر اس حقیقت کو زیادہ سے زیادہ اللہ کے فضل سے اجاگر کیا جا رہا ہے اس سلسلہ میں یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں ہے عربی زبان میں دارالکتب العلمیہ کی چھپی ہوئی یہ کتاب اس ایک کتاب کے اندر ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی گئی تیس کتابیں موجود ہیں یعنی جو عربی میں مختلف صدیوں میں لکھی گئیں میلاد نامے نبی اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری پر اپنے اپنے انداز میں جو مختلف محدثین مفسرین اولیاء کرام نے لکھا اور یہ صرف ایک کتاب میں اتنے موجود ہیں تیس اور اس کے علاوہ بھی انگنت ایسے مجموعے اور رسائل ہیں کہ جس کے اندر اس مضمون کو بیان کیا گیا چونکہ ایک طبقہ آج یہ پراپیگنڈا کرتا ہے کہ یہ بریلویوں نے بس ابھی یہ گھڑ لیا اور اس طرح یہ شروع ہو گیا ہے یہ عجم کے اندر تو یہ بالکل غلط ان کی گفتگو ہے یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج تک مسلسل امت میں کسی نہ کسی جہت اور انداز میں یہ سلسلہ اللہ کے فضل سے موجود رہا اور پھر جون جون حالات بدلتے گئے تقاضے بدلتے گئے جس پر ہم نے مختلف قسم کے پہلے دلائل پیش کی ہیں اس کے مختلف جہات بھی سامنے آتے گئے تو ان ملاد ناموں کے اندر ایک بڑا حصہ وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنے کا ہے اور وہ بھی بڑے منفرد قسم کے سیغے موجود ہیں اور آج کے اس اجتماع میں حصول برکت کے لیے وہ الفاظ بھی چند میں پیش کرتا ہوں ایک ملاد نامے کا نام ہے مولد العروس اس مولد العروس پر کے جو اشعار ہیں اور اس کتاب کے جو صفحہ نمبر دو سو تیرانوے پہ لکھے ہیں بالخصوص کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت کیسے درود پڑھنا چاہیے یعنی خصوصی شب میں اور اس کے علاوہ بھی جب محفل ملاد ہو تو لکھا ہے کہ یوں پڑھا جائے طاہا یا حبیبی سلام علیک یا مسکی وطیبی سلام علیک مسک قستوری ہے اور تیب بھی خوشبو کو کہتے ہیں یا مسکی وطیبی سلام علیک یا عون الغریبی سلام علیک احمد یا محمد سلام علیک یا عون الغریبی تو یہ جو مشکل کشائی اور حاجت روائی کے بارے میں آل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے تو پہلے جو میلاد نامے ہیں ان میں بھی اس عقیدے کو اجاگر کیا گیا کہ اے ایک غریب اجنبی پردیسی کی مدد یعنی پردیس میں ہوتے ہو جسے زیادہ مدد کی ضرورت ہوتی ہے یا عون الغریبی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غریب بے کس کے لیے ایک مدد ہیں کہ جو آپ کی زیارت جس نے کی اس نے سعادت پائی آپ پر اللہ کا سلام ہو ایسے ہی المولد النبوی لخیر البریہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر اس انداز میں سلام پیش کیا گیا السلام علیکہ یا افضل والد و مولود صلی اللہ علیکہ وعلا آلیک وسلم اسلام علیکہ یا مادن الکرم والجود سلی اللہ سلی اللہ علیکہ وآلیک وسلم اسلام علیکہ یا اکرم الابائ والجدود سلی اللہ علیک وآلیک وسلم اسلام علیکہ یا صاحب الوسیلت والمقام المحمود سلی اللہ علیک وعلا آلیک وسلم یہ یعنی اس انداز میں یہ مختصر سا میں نے اس میں سے آپ کے سامنے پیش کیا یعنی یہ صرف ناتی نہیں بلکہ اس کے اندر وہ عقائد بھی ہیں کہ جن کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک بریلویت ایک نیا عقیدہ ہے اور یہ معاذ اللہ کوئی گڑا ہوا ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو جو ملت اسلامیہ میں ہمیشہ جن حقائق کو بیان کیا گیا انہی کو ہی فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اجاگر فرمایا ہے ایسے ہی یہ ایک پرانی کتاب ہے نور مصطفی المختار جو میلاد شریف کے بارے میں تفصیل کے ساتھ اس کے اندر تذکرے ہیں یہاں سلام پیش کرتے ہوئے انہوں نے لکھا مصطفی میں مصطفی جو لکھا جو کنز مصطفی مخطفی ہوگا مخطفی مصطفی یعنی ماحی مصطفی نخطفی گ als یعنی ماحی مصطفی مصطفی نے والا تو اس انداز میں یعنی خطاب کے سیگے کے ساتھ سلام پیش کرنا یہ ہمیشہ محفل ملاد کے اندر امت مسلمہ کا معمول رہا اور یہاں جو مختلف ملاد نامے ہیں ان کے اندر تذکرے کے لحاظ سے ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مولد الدیبعی جو ہے اس میں صفحہ نمبر ایک سو ستاون پر جون کیا گیا انت اللذی اشرقت فی افق العلا فمہوت بالانوار کل دلالی فبکست نار الکون یعلم الہدہ بالنور والانعام والافضالی صلی اللہ علیک اللہ ربی دائما ابدا معال ابکار والآساری وعلا جمیعی الالی والاسحاب من قد خسهم رب العلا بکمالی اللہم صلی وسلم وبارک علی انت اللذی اشرقت فی افق العلا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی وہی ہیں کہ جو بلندی کے افق پہ چمکے ہیں فمہوت بالانوار کل دلالی آپ نے انوار کے ساتھ ہر گمراہی کو مٹایا ہے وبکست نار الکون یعلم الہدہ آپ کی وجہ سے کائنات روشن ہوئی ہے یا علم الہدہ اے ہدایت کے جھنڈے بالنور والانعام والافضالی آپ کے نور سے آپ کے انعام سے اور آپ کے افضال سے فضل سے کائنات روشن ہوئی یعنی یہ وہی مضمون ہے جو اقبال نے کہا اے کہ پرتو تیرے ہاتھ کا مہتاب کا نور چاند بھی چاند بنا پاک اشارہ تیرا چشم ہستی صفتے دیدائے آما ہوتی دیدائے کن میں گر نور نہ ہوتا تیرا صلی اللہ علیہ اللہ ربی دائما آپ پر میرے رب نے ہمیشہ درود بھیجا مال ابکار والآصال یعنی صبح و شام آپ پر اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہے آپ کے جمعی آل پر اور جمعی اصحاب پر رب زلجلال نے جن کو کمال کے ساتھ خاص کیا ہے ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ نور کی جلوہ گری اس کو قصت المولد النبوی لخیر البریہ فضول بن محمد الحواری السوفی ان کا لکھا ہوا جو ہے اس میں اس انداز میں اشعار ہیں تَنَقَّلَ اَحْمَدُ نُورًا عَزِيمًا تَلَعْلَ فِي جِبَاحِ السَّاجِدِيْنَا تَقَلَّبَ فِيهِمْ كَرْنًا فَقَرْنًا اِلَىٰ اَن جَاءَ خَيْرُ الْمُرْسَلِيْنَا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہوتے رہے نور کی شکل میں جو ایک حدیث صریف ہے لَمْ أَزَلْ أُن قَلْ مِنْ أَصْلَابِ تَيِّبِينَ إِلَىٰ اَرْحَامِ تَيِّبَاتِ کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد ولادت سے پہلے کا جو سفر ہے نور کا اس کو خود بیان کیا لَمْ أَزَلْ أُن قَلْ مجھے ہمیشہ منتقل کیا جاتا رہا کیسے؟ مِنْ أَصْلَابِ تَيِّبِينَ تَيِّب لوگوں کی پشتوں سے الَأَرْحَامِ تَيِّبَاتِ پاک ماؤں کے رحموں کی طرف تو اسی کو انہوں نے بیان کیا تَنَقْقَلَ أَحْمَدُ نُورًا عَزِيمًا تَلَأْلَا فِي جِبَاحِ السَّاجِدِينَ یعنی ہر زمانے میں جو لوگ توحید پر تھے ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی میزبانی کے لیے منتخب کیا گیا جو بخاری شریف میں حدیث شریف ہے بُوِسْتُو مِن خیرِ قُرُونِ بَنِي آدم قَرْنَن فَقَرْنَن کہ بنی آدم کی قرون میں سے قرون ویسے قرن کی جمع ایک صدی کو کہتے ہیں لیکن یہاں قرون سے مراد ہے ایک زمانے کے لوگ تو ایک زمانے کے لوگ یعنی ایک نسل یعنی بالغ ہونے تک یہ تقریباً ایک پچیس سال کا زمانہ بنتا ہے تو اس میں بُوِسْتُو مِن خیرِ قُرُونِ بَنِي آدم یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں ہر زمانے میں زمین پر جو لوگ خیر تھے تو جہاں شرک اور کفر ہو اسے خیر نہیں کہا جاتا تو جو خیر لوگ تھے سرکار فرماتے ہیں ان کے ذریعے سے مجھے آگے منتقل کیا گیا یہاں تک کہ سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوئے اس واسطے کا جو سجدہ کرنے والے لوگ تھے ان کی پیشانیوں میں سرکار چمکتے رہے تقلبا فیہم قرنا فقرنا تو ان کے اندر ایک ایک جو نسل تھی زمانہ تھا لوگوں کی جماعت کا یہ نور آگے منتقل ہوتا گیا الہا ان جاء خیر المرسلین یہاں تک کہ چلتے چلتے یہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن مبارک سے ظاہر ہوئے اور اعلان نبوت فرمایا اور سارے رسولوں کے سردار اور سلطان کی حیثیت سے دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے ایسے ہی ایک اور کسیدہ یہاں انہوں نے لکھا جس میں یہ الفاظ ہیں فما طویت حجب الجلال لغیرہ ولا وطیت اردن بمثل نعالہ سلو علیہ وعالہ فما طویت حجب الجلال لغیرہ اس حصے میں میراج شریف کا ذکر ہے اور اگلے حصے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے نالین کی فضیلت کا ذکر ہے فما طویت حجب الجلال لغیرہی آپ کے علاوہ کسی کے لیے جلال کے ہجابات سمیٹے نہیں گئے حجب الجلال یعنی میراج کی رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان انوار سے گزر کے اللہ کے دیدار تک پہنچے جہاں گزرنا اور کسی کی قسمت اور نصیب میں نہیں تھا چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جبریل علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہہ رہے تھے کہ دنوت من اللہ دنو ما دنوت من ہو قطو کہ مجھے اللہ کا اتنا قرب حاصل ہوا جتنا پہلے مجھے کبھی نہیں حاصل ہوا تھا ایک مرتبہ ہوا مطلب ہے نہ اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا اور نہ اس کے بعد کبھی ایسا ہوا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیفہ کانا یا جبریل جبریل وہ قرب کیسا تھا کہ جس پر تم اتنا زیادہ خوشی محسوس کر رہے ہو اور وہ تجھے ایک بار ہی میسر آیا وہ قرب کیسا تھا تو کہہ کانا بینی و بین سبعون الف حجاب من نور وہ اتنا قرب مجھے حاصل ہوا کہ میرے اور اللہ کے درمیان صرف ستر ہزار حجاب باقی رہ گئے یعنی اس سے پہلے کبھی ستر ہزار نہیں ہوتے تھے زیادہ ہوتے تھے ایک بار صرف ستر ہزار حجاب تھے کہ میں نے اللہ سے گفتگو کی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفرہ میراج کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں خورے کبھی سبون الفہ حجاب من نور کہ میں جب آگے بڑھا تو میرے نور سے لگ کے نور کے ستر ہزار حجاب پھٹ گئے اور میں نے ان سے آگے گزر کے اللہ کا دیدار کیا تو یہ لفظ حجاب جو ہے وہ ہے مخلوق کے لحاظ سے یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حجاب ہو نور اللہ کا حجاب کیا ہے نور ہے ویسے یعنی کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کے لئے حجاب بن سکے علیدہ کوئی چیز چونکہ جو حجاب ہے جس پر حجاب وہ اس پر غالب ہوتی ہے اسے ڈھانپ لیتی ہے اور اللہ اس سے پاک ہے کہ اس پر کوئی غالب آئے اور اس کے لئے کوئی چیز محیط ہو یعنی وہ جسم سے پاک ہے تو اس بنیاد پر حجاب ہو نور کے خود جو اللہ کے نور کی تجلیات ہیں وہی دیکھنے والوں کی آنکھوں پر حجاب ہے آنکھوں کے لئے ایک حجاب بن جاتی ہیں یعنی آنکھیں چندہا جاتی ہیں اور آنکھیں اس کو دوپہر کے وقت جب تیز کرنیوں دیکھ نہیں پاتی تو بلا تشبیع تمثیل اس سے کروڑ ہا درجے کہیں اوپر کے وہ مقامات ہیں تو کہا کہ اس مقام پر خجب الجلال لے غیر ہی اللہ کے جلال کے حجاب سرکار کے سوا کسی کے لئے سمیٹے ہی نہیں گئے یعنی جو سرکار فرماتے ہیں خور کبھی میرے پیکر سے لگ کے وہ پھٹ گئے اور میں نے ان سے آگے نکلا اور ساتھ ولا وطیت اردم بمثل نیال ہی زمین کو کبھی بھی یہ شرف نہیں ملا کہ اس پر کبھی وہ نالین شریف آئے ہوں جو سرکار کے نالین شریف سے اسے مقام ملا ہے یعنی زمین پر چلنے والے تو بہت ہیں مگر جو شرف زمین کو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین شریف سے ملا ایسا شرف زمین کو اور کسی کے قدموں سے نہیں ملا ایسے ہی ایک ملاد نامے کے اندر جب تذکرہ ہوا نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا یہ ہے مولد المناوی للعلامت الفہام الشیخ المناوی اس میں یہ لکھتے ہیں قد کان نور ولا لوح ولا قلم ولا سماء به الا وقد رفیت ولا جنان ولا نار جہیم ولا ارش وفرش ولا حجب قد انتصبت ولا نجوم ولا شمس ولا قمر ولا صحاب ولا ارد قد انبسطت ولا جبال ولا بر ولا شجر ولا ریاہ جرت في سهلها وسرت مزجاء نال مصطفى بان الامان لنا والکائنات من الانوار قد مليت یا مولد المصطفى حیجت مهجتنا اسقیتنا من ایون من کا قد نبعت یا مولد المصطفى شررک شرفت مسمعنا بقالت ذکرها یحلو اذا طلیت یا مولد المصطفى فرجت قربتنا کسوتنا خلعتا من نور کن تسجت کتہ قد کان نور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نور تھے کب وَلَا لَوْهُ وَلَا قَلَمٌ أَبِي لَوْهُ یا قَلَمْ کا وجود نہیں تھا وَلَا سَمَاءٌ أَبِي آسمان بھی نہیں تھا إِلَّا وَقَدْ رُفِيَتْ بِهِ إِلَّا وَقَدْ رُفِيَتْ یعنی آسمان کو آسمان ہونا جو نصیب ہوا تو آپ کے صدقے ہوا لَوْ لَا قَلَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاقِ محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا یہ جو حدیث قُلْسی ہے وَلَا جِنَانٌ وَلَا نَارُ الْجَحِيمِ وَلَا نَا جَنَّتْ ہوتی نَا دوزخ کچھ نہیں تھا نَا عرش تھا نَا فَرْش وَلَا حُجُبٌ قَدِنْ تَسَبَت نَا بَادل نَا زمین ابھی بچھائی گئی تھی وَلَا جِبَالٌ وَلَا بَرٌ وَلَا شَجَرٌ نَا پہاڑ تھے نَا خُشْکی تھی نَا درخت تھے وَلَا رِاہٌ جَرَت اور نَا ہی ہوایں چلتی تھی فِي سَحْلِحَا وَسَرَت یعنی زمین کے میدانوں کے اندر اور فضاؤں کے میں ہوا نہیں تھی وَلَا دَوَاب وَلَا اِنسُ وَلَا مَلَكُن وَلَا وَحُوشٌ سَاتْ فِي وَارِحَا وَدَبَت فَلْكُلُّ مِن نُورِهِ الرَّحْمَانُ اَوْجَدَهُ فَلْكُلُّ مِن نُورِهِ الرَّحْمَانُ اَوْجَدَهُ ان سب کو رحمان نے سرکار کے نور سے پیلا کیا فَلْكُلُّ مِن نُورِهِ الرَّحْمَانُ اَوْجَدَهُ اگر محبوب نہ ہوتے تو آفاق کا وجود نہ ہوتا یہ مضمون لکھ کے کہتے ہیں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہمارے پاس انسانیت کے پاس تو کیا ہوا ہمارے لئے امن اور نجات ظاہر ہو گئی کہ اب ہمیں کوئی خطرہ نہیں اب ہمارے والی آ گئے ہیں فَالْقَائِنَاتُ مِنَ الْأَنْوَارِ قَدْ مُلِيَتْ یعنی ایک نور ہی نہیں آپ کی آمد سے کائنات بھر دی گئی ہے نور کے ساتھ فَالْقَائِنَاتُ مِنَ الْأَنْوَارِ قَدْ مُلِيَتْ اب آگے یہ تین اشعار جو ہیں ان کا خطاب ہی ملاد کو ہے یا مولد المصطفی مولد اور میلاد یہ ایک ہی چیز ہے یا مولد المصطفی اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد حیجت مہجتنا آپ نے ہماری زندگی کی رہوں کو روشن کر دیا ہے اَسْقَيْتَنَا مِنْ اُجُونِمْ مِنْ كَدْ نَبَعْتْ اے میلاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تُو نے ہمیں سیراب کیا ہے مِنْ اُجُونِمْ مِنْ كَدْ نَبَعْتْ ایسے چشموں سے جو تجھ سے ہی پھوٹے ہیں مِنْ كَدْ نَبَعْتْ اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد تُو نے ہمارے کانوں کو شرف بخشا ہے یعنی تیرا تذکرہ سن کے ہمارے کان مشرف ہوئے ہیں ہمارے کانوں کو شان ملی ہے جو اس تذکرے سے پہلے اس شان سے محروم تھے بِقَالَتِن ذِكْرُهَا يَحْلُوا اِزَا تُلِيَتْ کانوں کو ایسی گفتگو ملی ہے کہ جس کے تذکرے سے جس کے قول سے يَحْلُوا اِزَا تُلِيَتْ کہ جب وہ تلاوت کی جاتی ہے ان چیزوں کی تو اس کے ساتھ ہی یعنی لذت پیدا ہوتی ہے یَا مَوْلِدَ الْمُصْطَفَىٰ فَرَّجْتَ قُرْبَتَنَا یہ قربہ کشک والے کاف کے ساتھ ہے کہ اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد تو نے ہماری مشکلیں ٹال دی ہیں یَا مَوْلِدَ الْمُصْطَفَىٰ فَرَّجْتَ قُرْبَتَنَا یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب نہیں آئے تھے تو کتنی مشکلات تھی انسانیت کے لیے یعنی زمین مردہ تھی لوگوں کے دلوں کی کھیتیاں مردہ تھی لوگ اندھیروں میں تھے کائنات جھکڑی ہوئی تھی اور دنیا میں ہر طرف دھن لکے تھے یہ صبح و میلاد آئی تو اس کی وجہ سے ساری مشکلیں آسان ہو گئیں یَا مَوْلِدَ الْمُصْطَفَىٰ فَرَّجْتَ قُرْبَتَنَا ہماری ہر قسم کی مشکلات کو تو نے تال دیا ہے قَسُوْتَنَا خِلْعَةً مِن نُورِ كَنْتَسَجَتَ اے مِلَادِ مُصْطَفَىٰ صلی اللہ علیہ وسلم تُو نے ہمیں ایسا لباس پہنا دیا ہے قَسُوْتَنَا خِلْعَةً ایسی خِلْعَةً ایسی پوشاک اور ایسا لباس تُو نے پہنچایا ہے مِن نُورِ كَنْتَسَجَتَ کہ وہ لباس اس کا ہر ہر دھاگہ آپ کے نور سے مارزِ وجود میں آیا ہے آپ کی وجہ سے ہمیں شرف ملا ہم خیر الامت بنے اور ساری امتوں کی سرداری آپ کی وجہ سے ہمیں ملی اور یہ ساری سعادتیں جو ہیں اس لمحے میلاد پر ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ جو کہنے کو تو ایک گھڑی ہے لیکن اس کا راج پوری صدیوں پر ہے اس لیے امام اہل سنت نے کہا جس سہانی گھڑی چمکا تیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لکھوں سلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے جو میلاد کی شکل میں مختلف شعرانے کیے مولد العروض کے اندر ابن جوزی نے ان میں سے کچھ اشعار اپنے اس میلاد کے تذکرے میں میلاد نامے کے اندر حصہ بنائے اس میں لکھا ہے لما تشفع آدم من زنبه غفر الالہ لہو وکان غفورا وکذا کنوہن فی السفینت قد نجا بمحمد فسئل بزاک خبیرا وکذا کنوہن فی السفینت قد نجا بمحمد فسئل بزاک خبیرا لولاہو ما کانا الکلیم مخاتبا فی الطور لما ان اراد امورا لولاہو ما رفع المسیحو الی السما ولا ینسلن مجاہدن ونزیرا والانبیاؤ جمیئوهم کد بشرو بولاد احمد موردا وصدورا تفیعت بہی نار المجو سے تزلل وغدا بہی سیب الغمام مطیرا کہتے ہیں کہ لما تشفع آدم من زنبه جب سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنی لغزش سے اللہ کے دربار میں موافی کے لیے سرکار کا وسیلہ پیش کیا لما تشفع آدم من زنبه غفر الالہ وکان غفورا تو آپ کے نام کی بنیاد پر رب زلجلال نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا وہ معاملہ جو ہے اس کو ختم کر دیا وَقَذَاكَ نُوْهٌ فِي السَّفِينَةِ قَدْ نَجَا حضرت نُوح علیہ السلام کو جو نجات ملی کشتی کے اندر بے محمدن کہتے ہیں کہ اصل میں وہ بھی سارا کمال محمد عربی کے نور کا تھا کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ان کو نجات ملی فَسْعَلْ بِذَاكَ خَبِیرَا کہتا ہے کسی علم والے سے پوچھو جاہل سے نہیں علم والا تمہیں بتائے گا کہ حضرت نُوح علیہ السلام کی کشتی جو جودی پہاڑ پہ پہ پہنچی اور یہ نجات کا سارا سلسلہ جو ہے اس کا محور بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہے اور کہتے ہیں لَوْ لَا هُو مَا كَانَ الْكَلِيمُ مُخَاتِبَا اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کلیم کبھی بھی تور پہ خطاب نہ کر سکتے لَوْ لَا هُو مَا كَانَ الْكَلِيمُ مُخَاتِبَا یعنی اللہ سے خطاب کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں گفتگو کرنا تو یہ سرکار ہی کا نور تھا جو انہیں سہارا دیئے ہوئے تھا فِي تُّورِ لَمَّا أَنْ أَرَادَ أُمُورًا تور میں جب انہوں نے کئی امور کا ارادہ کیا تھا لَوْ لَا هُو مَا رُفِعَ الْمَسِيْحُ الْسَّمَا اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کو کبھی بھی آسمانوں کی طرف نہ اٹھایا جاتا اس وقت بھی آپ ہی کی رحمت کا زمانہ تھا وَلَيَنْزِلَنَّ مُجَاهِدَوْا وَنَزِيرًا اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ وسلم پھر اتریں گے انشاءاللہ اور آ کر جہاد کریں گے اور لوگوں کو ڈرا کر حق کی طرف لائیں گے وَالْأَنْبِيَاؤُ جَمِيُّهُمْ قَدْ بَشَّارُوْا یعنی یہ ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ملاد ہے جس کی بشارت ہر ہر نبی نے دی یعنی اپنے اپنے انداز میں کیسے بشارت دی قَدْ بَشَّارُوْ بِوِلَادِ اَحْمَادَ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں موردوں وصدور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری اور سرکار کے دین کی جو نشر و اشاہ تھا اس کے لحاظ سے انہوں نے خوشخبریاں سنائیں تُفِعَتْ بِهِ نَارُ الْمُجُوسِ تَزَلُّلَا جب آپ کی ولادت ہوئی ولادت ہوئی تو جو مجوز کی آگ تھی جو ہزار سال سے جل رہی تھی وہ سب بجھ گئی وَغَدَابِهِ سَيْتُ الْغِمَامِ مُتِیرَا اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے وہ رحمت کا بادل برسہ کے ہر طرف جل تل ہو گئی تو یہ ایک طویر مضمون انہوں نے بیان کیا جس میں سے صرف چند اشعار میں نے دکھے یہ بیان کی آپ کے سامنے بشراکم یا امت الحادی فقد نلتم بطاہ جنتاں و حریرہ صل اللہ صل اللہ علیہ اللہ ربی دائما مادامت الدنیا وزاد قصیرہ بشراکم بشارت ہے تمہارے لیے اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہ تم نے نبی اکرم صل اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جنت اور ان کی نعمتوں کو حاصل کر لیا ہے تو یہ حقیقت میں اس حدیث کا مضمون ہے کہ جو بیراج کی رات جب تمام انبیاء کرام علیہ وسلم کا اجتماع ہوا تھا تو سارے انبیاء علیہ وسلم کے خطابات ہوئے جو تفسیر ابن کثیر میں حدیث کے اندر وہ تفصیلاً ذکر ہیں کہ ہمارے آقا صل اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بیان کیا کہ یہ تقریر فلان ابی نے کی یہ فلان ابی نے کی یہ فلان ابی نے خطاب کیا حضرت موسیٰ علیہ وسلم کہہ رہے تھے الحمدللہ اللہ ساری تعریفیں اس خدا کی ہیں جس نے تور پہ مجھ سے کلام کیا حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کہہ رہے تھے الحمدللہ ساری تعریفیں اس خدا کی ہیں جس نے مجھے اپنا کلمہ بنایا جس نے مجھے یہ شان بخشی کہ میں کوڑ کے مریض کو ہاتھ پھیرتا ہوں تو صحیح ہو جاتا ہے اور میں مادرزاد اندے پہ ہاتھ رکھتا ہوں آنکھیں مل جاتی ہیں میں مردے پہ ہاتھ رکھتا ہوں وہ زندہ ہو جاتا ہے اس طرح کے موجزات کا ذکر کر کے ہر نبی نے خطاب کیا جب سب کے خطابات ختم ہوئے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت سخن دی گئی اور سہنِ چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے تو آپ کا جو صدارتی خطاب تھا اس میں آپ نے فرما کلکم اسنا علی ربیہی انی محسنن علی ربی یہ بڑا چھوٹا عجیب انداز تھا کلکم اسنا علی ربیہی تم میں سے ہر ایک نے اپنے رب کی تعریف کی اور فرمایا انی محسنن علی ربی میں اپنے رب کی تعریف کرتا ہوں حالانکہ رب میں تو تعدد ہے نہیں کہ رب دو ہوں رب تو ایک ہے اور یہی سبق پوری کائنات کو پڑھایا گیا اللہ کی توحید کا تو مطلب کیا تھا فرمایا تمہیں جو کچھ ملا تم نے اس حوالے سے اللہ کی تعریف کی اسی اللہ کی اب میں تعریف کرتا ہوں جو کچھ اس نے مجھے عطا کیا یعنی اس جیسے تعدد ہے وہ تو ایک ہے کہ تمہارا جو تقریریں تھی وہ تمہیں جو کچھ ملا جس جس کو وہ اس نے بیان کیا اب دیکھو میں اپنے رب کی تعریف کرتا ہوں میرے رب نے مجھے کیا کچھ دیا تو اب یہ جو کہنے کے بعد پھر گفتگو تھی تو پہلا جملہ کیا تھا حالانکہ تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہیں بری ہے راہو میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما سکتے تھے کہ الحمدللہ اللہ ساری تعریفیں اس خدا کی ہیں جس نے جنت کی مجھے چابی دی ہے ساری تعریفیں اس خدا کی ہیں جس نے مجھے اپنا حبیب بنایا ہے ساری تعریفیں اس خدا کی ہیں جس نے مجھ پر قرآن نازل کیا ہے یہ ہر چیز ہی بڑی انوکی تھی لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما الحمدللہ اللہزی ارسلانی رحمتاً للعالمین کہ ساری تعریفیں اس خدا کی ہیں جس نے مجھے سارے جہانوں کی رحمت بنایا ہے علاقہ دوسرے وصف جو تھے اور جو ہیں وہ بھی بڑی انفرادیت والے ہیں فرماتے الحمدللہ اللہزی ارسلانی خاتم النبیین کہ ساری تعریفیں اس خدا کی ہیں جس نے مجھے ختم نبوت کا تاج پہنا آکے بھیجا ہے لیکن اس پاس منظر میں کہ جب ہر پیغمبر اپنے اپنے اہد میں جو کچھوں نے ملا اس کا ذکر کر رہا تھا تو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میں اس خدا کی تعریف کرتا ہوں جس نے مجھے سارے جہانوں کی رحمت بنایا ہے تو اس کے اندر بات ہزار ہا حکمتوں پر مشتمل ہے اور ایک جہد جو پچھلی تقریروں کو سامنے رکھ کے سامنے آتی ہے بڑی منفرد جہد وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے سارے انبیاء علیکم السلام تمہیں جو کچھ ملا بہت کچھ ملا لیکن جب بھی وہ کچھ ملا وہ جہانوں میں سے ایک جہان تھا اور اس کی رحمت بھی میں ہی تھا یعنی جب نعر نمرود گلزار ہوئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا وہ بہت بڑا احسان تجھ پہ ہوا اور بہت بڑی شان ظاہر ہوئی لیکن اس وقت بھی پھوار میری ہی رحمت کی برس رہی تھی جس وقت لوہہ نرم ہو رہا تھا اس وقت بھی میری ہی رحمت کی پھوار برس رہی تھی جس وقت تور پہ کلیم گفتگو کر رہے تھے تو وہ بھی میری ہی رحمت کا زمانہ تھا اور جس وقت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر رہے تھے وہ بھی میری ہی رحمت کا زمانہ تھا اس چیز کو انہوں نے ان اشعار کے اندر بیان کیا اگر سرکار نہ ہوتے تو کلیم مخاطب کیسے ہوتے یعنی اس وقت بھی آپ ہی کی رحمت کا ظہور ہو رہا تھا تو یہ نسات میں نشان دے کر رہا ہوں کہ ان حضرات نے یہ جو لکھا تو پیچھے ماخذ کیا ہو سکتا ہے کس چیز کو سامنے رکھ کر یہ تعریف کی رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس انداز میں ملاد شریف کا یہ مضمون بیان کیا ایسے ہی یہ سارا مضمون اسی مولد العروس کے اندر ایک اور انداز میں یوں ذکر ہے من نور رب العرش قوینا نورو وَالنَّاسُ فِي خَلْقِتْ تُرَابِ سَوَاؤُ شَرُفَ الْمَقَامُ بِهِ وَزَمْزَمُ وَالصَّفَا وَبِنَا وَبَیْتُ اللَّهِ وَالْبَطْحَاوُ فِيهِ تَوَسَّلَ آدَمُ مِنْ زَمْبِهِ وَتَشَفَّعَتْ بِجَنَابِهِ حَوَّاوُ وَبِهِ تَوَسَّلَ نُوْحٌ فِي طُوفَانِهِ فَأُجِيبَهِنَ تَغَا عَلَيْهِ الْمَاوُ وَبِهِ الْخَلِيلُ نَجَا مِنْ نَارِلَّتِي قَدْ أَدْرَمَتْهَا لِلْأَزَلْ أَعْدَاءُ وَبِهِ الزَّبِيهُ فُدِّيهَ بِزَبْحِن جَاءَهُ فَلَهُ كَمَا شَهِدَ الْكِتَابُ فِدَاءُ فَلَهُ كَمَا شَهِدَ الْكِتَابُ فِدَاءُ بِمُحَمَّدٍ فَازَ الْكَلِيمُ بِتُورِهِ لَمَّا عَتَاهُ مِنَ الْإِلَاهِ نِدَاءُ انجیلُ عِيسَى وَالزَّبُورُ بِفَدْلِهِ شَهِدَاءُكُمْ فَدْلٌ لَهُ وَأَلَاءُ وَبِبَعْثِهِ تَوْرَاتُ يَشْحَدُ لَفْزُهَا لِلْمُصْطَفَى وَلَهَا عَلَيْهِ سَنَاؤُ کہتے ہیں کہ من نورِ رب العرشِ قُوِّنَ نُورُهُ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بنایا ہی اللہ کے نور سے گیا ہے قُوِّنَ یہ کشک والا کاف ہے من نورِ رب العرشِ قُوِّنَ نُورُهُ یہ بھی حدیث شریف ہے جو رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نور کی تخلیق کا تذکرہ جس میں تفصیلاً کیا اور ہماری کے گھنٹوں کی اس پرباس موجود ہے من نورِ رب العرشِ قُوِّنَ نُورُهُ وَالنَّاسُ فِي خَلْقِتْ تُرَابِ سَوَاهُ باقی سارے لوگ تو مٹی سے پیدا ہوئے اور اس میں وہ برابر ہیں یعنی اس تخلیق کی مٹیریل کے لحاظ سے لیکن رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور ہے یہ اللہ رب العرش کے نور سے مارزِ وجود میں آیا یعنی نور کی تجلی جو کہ ایک بات مشابہات میں سے ہے اور یہ نور یہاں ولد مولود کا کوئی درمیان میں ربط نہیں ہے اللہ کا نور نورِ خالق ہے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نورِ مخلوق ہے یعنی یہ فرق ہے کہ جس کی بنیاد پر شرک لازم نہیں آتا شَرُفَ الْمَقَامُ بِهِ وَزَمْزَمُ وَصَّفَا یعنی مقامِ ابراہیم کو شرف آپ سے ملا زمزم کو شرف آپ سے ملا صفا کو صفا مروہ میں صفا کو اور منا اور بیت اللہ اور بتہا ان سب کو شرف رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملا اور فِيهِ تَوَسَّلَ آدَمٌ فِيهِ تَوَسَّلَ آدَمٌ مِنْ زَمْبِهِ یہاں یعنی وزنِ شیر کی بنیاد پر اسے غیر منصرف پڑا جا رہا ہے جو کہ ویسے آدم غیر منصرف ہے فِيهِ تَوَسَّلَ آدَمٌ مِنْ زَمْبِهِ وَتَشَفَّعَتْ بِجَنَابِهِ حَوَّاوُ فِيهِ تَوَسَّلَ آبُ کے وسیلے سے حضرتِ آدم علیہ السلام نے ربِ ذُل جلال سے معافی حاصل کی اپنی لغزش سے اور آپ ہی کے وسیلے سے حضرتِ حَوَّا سلام اللہ علیہہ وہ فیضیاب ہوئیں وَبِهِ تَوَسَّلَ نُوْحٌ فِي تُوْفَانِهِ اور آپ کا وسیلہ ہی حضرتِ نُوح علیہ السلام نے تُفَان میں پیش کیا فَعُجِبَهِنَ تَغَا عَلَيْهِ الْمَاعُ جب پانی چڑھ گیا تھا تو اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کیا حضرت نُوح علیہ السلام کی دعا کو جب انہوں نے رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی اور وَبِهِ الْخَلِيلُ نَجَا مِنْ نَارِلَّتِ قَدْ عَدْرَمَتْهَا لِلْعَزَلْ عَدَاؤُ آپ کے وسیلے سے حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات ملی کونسی آگ عَدْرَمَتْهَا جو جلائی تھی آداء نے آپ کو جلانے کے لیے اس آگ کو گلزار ہونے کا جو شرف ملا تو رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی پہار کی وجہ سے ملا اور یہ ویسے اس نات شریف میں بھی موجود ہے جو حضرتِ عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جنگ سے واپسی پر یہ کہا اِنِّ اُرِيدُ عَنْ اَمْتَدِحَاكَ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کی مدہ کروں یعنی آپ کی نات شریف پڑھوں اور جو مضمون تھا وہ سارا کا سارا ملاد کا مضمون تھا یعنی جنگ سے واپسی بھی تھی اور فتح کی خوشی میں محفلِ ملاد بھی تھی تو اس کے اندر انہوں نے جو اشعار پیش کیے وہ سارے اس نور کے سفر کے تھے کہ جب نور جنت میں تھا اور پھر اس نور کا ظہور ہوا تو اس میں انہوں نے یہ شیر پڑھا حضرتِ عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے وَرَدْتَ نَارَ الْخَلِيلِ مُقْتَطِمَا فِي سُلْبِهِ أَنْتَ كَيْفَ يَحْتَرِقُوا اَنْتَ لَمَّ وَلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضِ وَضَعَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں داخل ہوئے کہ میں کہتا ہوں محفو حقیقت میں آپ آگ میں داخل ہوئے وَرَدْتَ آبْ وَارِدْ ہوئے کہاں نَارَ الْخَلِيلِ اس آگ میں جو خلیل علیہ السلام کے لیے جلائی گئی تھی کیسے مُقْتَتِمَا پردے میں پردے میں کیسے کہتے فِي صُلْبِهِ انْتَ ان کی پشت میں آپ تھے تو وہ داخل ہوئے تو پردے میں آپ داخل ہوئے وَرَدْتَ آنَارَ الْخَلِيلِ مُقْتَتِمَا آپ داخل ہوئے اس آگ میں جو خلیل علیہ السلام کے لیے جلائی گئی تھی ظاہر میں وہ تھے اور پردے میں آپ تھے اور کہتے ہیں لوگ حیران ہیں کہ آگ جلا کیوں نہ سکی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کو سامنے بٹھا کے چچا جان اپنے محبوب کی شان بیان کر رہے تھے کہتے ہیں فِي سُلْبِهِ اَنْتَا كَيْفَ يَحْتَرِقُ کہ کیا مجال تھی آگ کی کہ وہ جلاتی جن کی پشت میں اتنا قوی نور ہو نار بگاڑ کیا سکتی ہے فِي سُلْبِهِ اَنْتَا كَيْفَ يَحْتَرِقُ کیسے جلتے حضرت عبراہیم علیہ السلام كَيْفَ يَحْتَرِقُ کیسے وہ جلتے کیوں فِي سُلْبِهِ اَنْتَا ان کی پشت میں آپ تھے تو اتنا قوی نور جن کی پشت میں تھا اگرچہ وہ نار آسمانوں تک اس کے شولے جا رہے تھے یعنی بہت اونچے لیکن پھر بھی جلا نہیں سکتی تھی کی فِي سُلْبِهِ اَنْتَا کہ ان کی پشت میں حضرت عبراہیم علیہ السلام کی پشت میں محبوب آپ کا نور تھا كَيْفَ يَحْتَرِقُ کیسے وہ جلتے تو اس چیز کو انہوں نے بیان کیا کہتے ہیں وَبِهِ الْخَلِيلُ نَجَا مِن نَارِ اللَّتِ قَدْ أَدْرَمَتْهَا لِلْأَزَلْ أَعْدَعُ وَبِهِ زَبِيهُ فُدْحَ بِي زِبْحٍ جَاءَهُ آپ کے صدقے ہی جنت سے وہ دنبا آیا تھا جو حضرت اسمائیل علیہ السلام کی جگہ پہ جس کو زبا کیا گیا اور کہتے ہیں کما شاہدہ شاہدالکتاب جس طرح کے قرآن کہتا ہے وَفَدَيْنَهُ بِزِبْحِ نَازِيمِ اس کا تذکرہ جو ہے وہ قرآن مجید میں موجود ہے بِمُحمدٍ فَازَلْ قَلِيمُ بِتُورِهِ حضرت محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہی حضرتِ قلیم تور پہ کامیاب ہوئے لَمَّا عَتَاهُ مِنَ الْإِلَاهِ نِدَاؤُ جب انہی اللہ کی طرف سے آواز آئی اور گفتگو کی انجیل و عیسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل اور حضرتِ دعود علیہ السلام کی زبور گواہیں بِفَدْلِهِ رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت پر تو کتنی آپ کی فضیلت ہے اور کتنی بلندی ہے بِبَعْسِهِ تَوْرَاتُ يَشْحَدُ لَفْزُهَا اور تورات کے لفظ رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری پر دلالت کرتے ہیں لِلْمُصْطَفَى وَلَهَا عَلَيْهِ سَنَاؤُ رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لحاظ سے بھی یعنی تعریف کی گئی ان ساری کتابوں کے اندر ایسے ہی ایک میلاد شریف میں جو تذکرہ ہے اس کے الفاظ اور یہ بطور خاص کہتے ہیں وَلِدَ الْحَبِيبُ وَخَدُّهُ مُتَوَرِّدٌ وَالنُّورُ مِنْ وَجَنَاتِهِ يَتَوَقَّدُو جِبْرِيلُ نَادَا فِي مِنَسَّةِ حِسْنِهِ هَازَا مَلِيْهُ الْوَجْحِ هَازَا اَحْمَدُ هَازَا قَهِيلُ الطَرْفِ هَازَا المُصطَفَى هَازَا جَمِيلُ الْوَجْحِ هَازَا الْأَوْحَدُ وَلِدَ الْحَبِيبُ وَخَدُّهُ مُتَوَرِّدٌ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو کیا منظر تھا وَخَدُّهُ مُتَوَرِّدٌ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصار گلابی رنگ کے ظاہر ہوئے وَلِدَ الْحَبِيبُ وَخَدُّهُ مُتَوَرِّدٌ وَنْنُورُ مِنْ وَجَنَاتِهِ يَتَوَقَدُ وَجَنَات بھی رخصاروں کو کہتے ہیں کہ آپ کے رخصاروں سے نور ٹھپک اور خط مبارک جو ہیں وہ گلابی رنگ کے تھے جبریل نادا فی مِنَسَّةِ حِسْنِهِ اپنے قلعے کے سٹیج پہ چڑھ کر جبریل علیہ السلام نے یہ آواز دی حَازَ مَلِيهُ الْوَجْهِ حَازَ اَحْمَدُ کہ اے کائنات سب سے حسین ترین ہستی یہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہو گئے ہیں حَازَ قَهِلُ تَرْفِ حَازَ المُصطفی جن کو قدرتی طور پہ سرمہ لگایا گیا ہے جن کی آنکھوں میں حَازَ جَمِيلُ الْوَجْهِ حَازَ الْأَوْحَدُ یہ وہ خوبصورت ہیں کہ جو یگانہ ہیں کائنات میں کہ جن کے چہرے جیسا کسی کا چہرہ نہیں اور اس میں پھر یہ الفاظ بھی موجود ہیں حَازَ الَّذِي لَوْلَاهُ مَا ذُكِرَتْ قُبَا عَبَدًا وَلَا كَانَ الْمُحَسَّبُ يُقْسَدُو ان کانَ يُوسفُ قَدْ تَقَامَلَ حُسْنُهُ فَجَمَالُ زَالْمَوْلُودِ مِنْهُ أَزْيَدُو ان کانَ كَدْ اُعْتِيَ الْكَلِيمُ تَقَرُّبًا فَالْكُلُّ مِنْ تَاهَا لَعَمْرِ يَسْعَدُو يَا مَوْلِدَ الْمُخْتَارِكَمْ لَكَ مِنْ سَنَا وَمَدَائِهِ تَعْلُو وَذِكْرٍ يُحْمَدُو سَلَّا عَلَيْكَ اللَّهُ يَا مَنْ اسْمُهُ بَيْنَ الْبَرِيَّةِ أَحْمَدُ وَمُحَمَّدُ هَذَا الَّذِي لَوْلَاهُمَا ذُكِرَتْ قُبَا کہتے ہیں یہ وہ ہستی دنیا میں جلوہ گر ہوئی اگر یہ نہ ہوتے تو قبا کا کبھی ذکر نہ ہوتا یعنی مسجد قبا یعنی ہر ہر جہت سے کئی زمزم کئی صفا کئی مقام ابراہیم هَذَا الَّذِي لَوْلَاهُمَا ذُكِرَتْ قُبَا یہ نہ ہوتے تو قبا کو کبھی تذکرہ نہ ملتا ابدا وَلَا كَانَ الْمُحَسَّبُ يُقْصَدُو تو وادی محسب جو حج کے موقع پر احناف کے نزدیک تخصیب سنت ہے یعنی جب واپسی ہوتی ہے منا سے کنکریاں مار لینے کے بعد تو درمیان میں منا اور مکہ مکرمہ کے ایک وادی ہے جس کو محسب کہتے ہیں اب اس کا چرچہ ختم ہو چکا ہے چونکہ باقی آئیمہ کے نزدیک تو سنت نہیں وہاں ٹھائرنا امام صاحب کے نزدیک سنت ہے اور وہ وادی جو ہے اس کا ذکر کر کے کہا کہ کبھی بھی اس کا کوئی قصد نہ کرتا اگر وادی محسب کو دوام ملا تو اس بنیاد پر کہ سرکار واپسی پہ وہاں کچھ دیر کے لیے ٹھائرے تھے جب حج کر کے منا سے یعنی واپس مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے تھے وقوف منا کے بعد اور جمرات کو کنکریاں مارنے کے بعد اگر سرکار نہ ہوتے تو قبا قبا کا مدینہ منورہ کے قبا کا کوئی تذکرہ نہ ہوتا اور مکہ مکرمہ کے محسب کو کوئی یاد نہ کرتا کہتے ہیں اگرچہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن کمال درجہ کا تھا یعنی وہاں بھی کوئی کمی نہیں تھی لیکن کہتے ہیں ہم جن کے ولادت کا ذکر کر رہے ہیں ان کا جمال ان سے بھی کہیں زیادہ ہے مرحبا 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 ان کان یوسف قد تکامل حسنہ فجمال زل مولود منہ ازید ان کان قد اعتیا حضرت کلیم کو اگرچہ قرب دیا گیا یعنی تور پہ ان کو بلایا گیا فَالْكُلُّ مِنْ تَاحَا لَعَمْرِ يَسْعُدُوْ ادھر صرف تور کو ان کی وجہ سے شرف ملا اور ادھر پوری کائنات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف پانے والی ہے یا مولد المختار کم لک من سنا یا مولد المختار اے کائنات کے سب سے پسندیدہ شخصیت ایک معنی یہ ہے مختار کا اور دوسرا اے وہ ہستی جن کو اللہ کی طرف سے اختیارات دیئے گئے ان کی ولادت یا مولد المختار کم لک من سنا اے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد کون ہستی ہے جس کے ملاد کی اتنی تعریف کی گئی کم لک من سنا ومدائح اور اتنی ناتیں لکھی گئی ہوں اتنا منظوم اور نصر میں اور اتنی صدیوں میں اور اتنی محافل میں اتنے جلسوں میں اور کس کی آمد ہے جس کا یوں تذکرہ کیا گیا ہو تعلو وذکر یحمدو اور کوئی کسی کا ایسا ذکر نہیں جس طرح کے اے ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تیری حمد تعریف توصیف دنیا کے اندر کی جا رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا من اسمہ بین البریت احمد و محمد اللہ آپ پہ درود بھیجے اے وہ ہستی کے مخلوق میں جن کو احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اسما کے ذریعے سے یاد کیا جاتا ہے یعنی یہ صرف ان ملاد ناموں سے ایک جھلک جو ہے یہ پہلی مرتبہ میں پیش کر رہا ہوں اور اس میں یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ صرف عجمی لوگ ہی ملاد نہیں مناتے بلکہ عربی لوگ اور وہ بھی صدیوں سے کس طرح خوبصورت انداز میں انہوں نے جشن ملاد منایا اور پھر اس کے اندر وہی عقاعد بیان کیے گئے جو عقاعد ہم آل سنت آج بھی بیان کرتے ہیں اس طرح جو تاریخ کا دھارہ ہے امت میں اس کے اندر ہم شامل ہیں اور جو ساری صدیوں کے اندر ایک چین ہے نور کی ان نورانی سینوں سے آگے سینوں کی طرف جو نور منتقل ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیوں کا نور آج بھی اہل سنت و جماعت کے سینے اس نور سے اللہ کے فضل سے پر نور اور منور ہیں اب یہاں پر ایک فتوہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں خصوصی طور پر یہ فتوہ جو ہے وہ امام اجیل کا فتوہ ہے امام العلامہ المحقق المجاہد ادائی اللہ السید محمد عبدالحادی الاجیل یہ ان کا نام ہے اور اس فتوے کو الاعلام بفتاوہ آئیمت الاسلام حول مولدی علیہ السلام اس میں سید محمد بن الوی مالکی جو ہیں انہوں نے ذکر کیا مکہ مکرمہ سے اپنی اس کتاب کے اندر اس کتاب میں صفحہ نمبر دو سو پندرہ پر دو سو سولہ پر اور دو سو سترہ دو سو اٹھارہ تفصیلاً ذکر ہے دو سو اٹھارہ صفحہ پر ملحوظہ یعنی خصوصی نوٹ ہے جس میں امام عجیل کہتے ہیں کہ سوالات اس بارے میں آتے رہتے ہیں ایک یہ سوال ہے حل الاحتفال یعنی حل الاحتفال بے یوم ملاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت ام بدا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد منانا سنت ہے یا بدت ہے تو امام عجیل اس کا جواب دیتے ہیں الجواب ان الہتفال بمولد سید الكائنات سیدنا و مولانا محمد بن عبداللہ صلوات اللہ تعالی و سلام علیہ سنت مستحب و قربت عظیم یوساب العاملون بہا تو امام عجیل نے لکھا کہ سرور کونین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد کا جلسہ کرنا احتفال حفلہ محفل یعنی محفل میں اس کو بیان کرنا اس کا اجتماع منعقد کرنا اس کی محافل کا انعقاد کرنا یہ کیا ہے سنت مستحب یہ مستحب سنت ہے و قربت عظیم اور بہت بڑا کار سواب ہے یوساب العاملون بہا جو یہ کام کرتے ہیں انہیں اس پر سواب ملتا ہے یعنی محض مباہ نہیں کہ جائز ہے اور آگے اس پر کوئی عجر نہیں ایسا نہیں بلکہ یہ ہے کہ کہتے ہیں وہا یہ سلسلہ ہمیشہ جو نیک سلف تھے ان کے جو انہی کے نقش قدم پہ چلنے والے جانشین ہیں وہ ہمیشہ اس کام کو کرتے آئے ہیں یہ امام اجیل نے جن کا پورا تعریف میں نے شروع میں ذکر کیا انہوں نے اپنے فتوے میں لکھا یہ فتاوہ سارے حضرت سید محمد بن علوی مالکی نے مکہ مکرمہ سے یہ سارے اکٹھے پھر شایع کیا یہاں انہوں نے یہ لکھا کہ جہاں تک بیدت کا معاملہ ہے کہتے اللہم یا رب سلم ان المسلمین لم یبتدعو مسلمانوں نے کوئی بیدت اجاد نہیں کی یعنی ملاد کے معاملے میں جس کو بیدت کہا جا رہا ہے لم یبتدعو وإن مطبعو امتصال لعمر اللہ تعالی یعنی مسلمانوں نے ابتدع نہیں کیا بلکہ اتباع کی ہے ابتدع ہے کہ بیدت کریں اتباع ہے کہ قرآن و سنت کی پیروی کریں تو کہتا لم یبتدعو مسلمانوں نے ابتدع نہیں کیا بلکہ انمت تابعو مسلمانوں نے اتباع کی ہے کس چیز کی کہتے ات امتصال لعمر اللہ تعالی القائل تو دو آیات کا مقتصر انہوں نے حوالہ دیا کہ مسلمان تو محفل ملاد جب منعقد کرتے ہیں تو اللہ کی اس حکم پر اس حکم پر اذکر اللہ اللہ کا ذکر کرو اللہ کا ذکر کرو یعنی وہ یہ جو اللہ کا فرمان تھا کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تشریح میں صحابہ کے سامنے بیان کیا اللہ فرماتا ہے محبوب جانتے ہو میں نے تمہارا ذکر کیسے بلند کیا کہ جب میرا ذکر کیا جائے گا تو آپ کبھی ذکر کیا جائے گا تو یعنی وہ ایک جامیت کے ساتھ دلیل دیتے ہیں کہ تم اس ذکر کو روک کیسے سکتے ہو اور اس پر اعتراض کیسے کر سکتے ہو یہ تو اذکر اللہ کا معمول ہے اذکر اللہ پر عمل کیا جا رہا ہے اور ساتھ سلو علیہ وہ جو آیت درود و سلام ہے اس کے یہ حصہ لکھا وقال سلو علیہ جب اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے اور اس میں کوئی تقیید نہیں نہ وقت کی نہ مکان کی نہ زمان کی نہ لسان کی اور وہ متلقن ہے تو اسی کا یہ بھی مصداق ہیں یہ محافل جن کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ کا خصوصی طور پر ذکر کیا جاتا ہے ملاد کی آنے کے لحاظ اور اس میں انہوں نے دو سو سترہ صفحے پر بڑی خصوصی گفتگو کی منکرین کے لحاظ سے اور وہ لفظ بولے پہلے ذکر کیا کہتے کہ میں نے کچھ جاہل لوگوں سے یہ سنا یعنی جس طرح ان کی بات میرے تک پہنچی وہ کہتے ہیں کہ یہ محفلیں مرکد کرنا بیدت ہے یہ ان کی باتیں مجھ تک پہنچی تو کہتے ہیں کہ لو سمیت آنا شخصی انحاظ الکلام من اصحاب ہی میں اگر ذاتی طور پر یہ گفتگو ان سے سنو جو محفل ملاد پر انکار کرتے ہیں اور ہیں کون اے من الادعیاء ولا بس الامائم کہ اپنی طرف سے وہ دین کی دعوت کے ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں اور انہوں نے امام میں باندھے ہوئے ہیں اگر میں ذاتی طور پر ان کی بات سنو تو میں کہوں گا لَأَدْرَجْتُهُمْ فِي سُفُوفِ الْبَحَائِمْ تو میں ایسے شیوخ جو انکار ملاد کر رہے ہیں جبے پہن کے امام باندھ کے کہتے ہیں میں ان کو ڈنگروں کی سفر میں شمار کروں لَأَدْرَجْتُهُمْ فِي سُفُوفِ الْبَحَائِمْ کہ یہ انسان ہیں ہی نہیں یہ بہائم ہیں میں اس میں ان کو درج کروں وَلَأَوْ سَمِعْتُ حَاظَ الْقَوْلِ مِنْ زَوِیَ زُقُونِ الطَّوِيلَ وہ جو خاص اٹائلہ نجدیوں کا اس کا ذکر کر کے کہتے ہیں اگر میں یہ بات سن لوں ان لمبی ٹھوڑی والوں سے مِنْ زَوِی الزَقُونِ الطَّوِيلَ وَاللُّحَاء الْعَارِيضَ کہتے ہیں لمبی ٹھوڑی والوں اور چوڑی داڑی والوں سے میں اگر یہ سنوں لَقُلْتُ فِيهِمْ مَا كَالَهُ الْمُتَنبِّي میں پھر ان کے بارے میں وہی کہوں جو متنبی نے کہا تھا وہ جو شاعر متنبی اس نے اپنے مخالفین کے بارے میں یہ کہا تھا تو مطلقا داڑی کا تو یقینا تقدس ہے بحثیت سنت لیکن آگے وہ کہتے ہیں جب یہ داڑیاں رکھ کے پھر اس طرح کی بات کرتے ہیں انکار ملاد کرتے ہیں تو کہتے ہیں میں ان کے بارے میں وہی کہوں گا جو متنبی نے کہا تھا کاش کہ ان کی داڑیوں کی جگہ گھاس ہوتی تو ہم مسلمانوں کے گھوڑوں کو کھلا دیتے تو تقدس ہے یقینا داڑی کا لیکن وہ جو ہجرت سے پہلے کی جو محفل تھی ایک اجلاس تھا قریش مکہ کا تو اس میں بھی شیخ من اہل نجد جو بیٹا تھا تو ایک اس کی بھی داڑی تھی تو اس بنیاد پر انہوں نے یہ شیخ اجائل بہت غصے میں جانتے ہوئے پھر بغض کرتے ہیں اور بغض جب آ جاتا ہے تو فاضل بریلوی رحمت اللہ نے کہا تھا وہ حبیب پیارات عمر بھر کرے فیض و جود ہی سر بسر ارے تجھ کو کھائے تپے سکر تیرے دل میں کس سے بخار ہے یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں تبلیغ کا شوق ہے تو پھر مسلمانوں کو ذکر کرنے دو مسلمانوں کو میلاد منانے دو اقول لکم اذا اردت من تأمر بالمعروف و تنہو عن المنکر فالیکم بی اوکار الخمور والفجور والموبقات والفساد اللذی عم و تم فی کل مکان و دعو عباد اللہ يذکرون ربهم و يحتفلون بالمولد و يصلون على حبیبهم و شفیهم و منکزهم رحمت للعالمين و امام الزاکرین والعابدین کہتے ہیں میں تمہیں کہتا ہوں کہ اگر تم امر بالمعروف کرنا چاہتے ہو اور ناہی نلمنکر کرنا چاہتے ہو یہ چونکہ خصوصی طور پر ادارہ ہے نجدیوں کا حیات الامر بالمعروف و جائے تو کہتے ہیں اگر تمہیں امر بالمعروف کرنا ہے اور ناہی نلمنکر کرنا ہے تو پھر ضرور کرو کہاں کرو جو اڈے بنے ہوئے ہیں شراب کے وہاں جاؤ انہیں جا کے ان شہزادوں شرابی شہزادوں کو روکو اور جو سرزمین حجاز مقدس سرزمین پر جو اڈے بنے ہوئے ہیں فجور اور خمور کے جو چکلے بنے ہوئے ہیں وہاں تم جا کے تبلیغ کیوں نہیں کرتے جو 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 اڈے بنے ہوئے ہیں مختلف گناہوں کی اڈے بنے ہوئے مقدس سرزمین پر جو ہر جگہ وہاں وہاں تمہیں جانا چاہیے کہ تبلیغ کرو کہتے ہیں وَدعو عباد اللہ اللہ کے دعو عباد اللہ يذکرون ربهم وَيَحْتَفِرُونَ بِالْمَوْلِدِ انہیں ملاد منانے دو جاؤ تبلیغ کرو شراب کی اڈوں پر بدکاری کی اڈوں پر وہاں تم نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے ادھر تم روکتے نہیں اور جہاں اللہ کا نام لیا جا رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ اللہ علیہ سلم کا نام لیا جا رہا ہے وہاں تم آ کر چھاپے مارتے ہو لوگوں کو پکڑتے ہو کہتے ہیں دعو عباد اللہ يذکرون ربهم وَيَحْتَفِلُونَ بِالْمَوْلِدِ وَيُسَلُونَ عَلَى حَبِيبِهِمْ لوگوں کو اپنے حبیب علیہ السلام پر درود پڑھنے دو ان کو احتفال کرنے دو ان کو محفل منقد کرنے دو اپنے شفی اور اپنے منقض پر کہ جنہوں نے انسانوں کو نجات دی ہے جو سارے جہانوں کی رحمت ہے ان کا تذکرہ لوگوں کو کرنے دو تو یہ خصوصی طور پر امام اجائل کا جو فتوہ ہے اور اس کو انہوں نے ذکر کیا حَلْ نَحْتَفِلُو فتوہ مرکز الدعوات والعرشاد اس ٹائٹل کے تحت انہوں نے یہ کئی صفحات پر جو فتوہ تھا امام اجائل کا اس کو ذکر کیا اور یہ عربی زبان میں میں نے پڑھ کے سنا دیا اور اس کا ترجمہ بھی کیا کہ ہر جگہ ہر زمانے میں اہل حق اس چیز پہ قائم رہے ہیں اور اللہ کا فضل ہے ہم بھی اس پہ قائم ہیں اور باقی اگر کوئی خرافات درمیان میں لاتا ہے کوئی ایسی چیز جو قرآن و سنت سے ٹکراتی ہو تو اس سے کل بھی ہمارے اکابرین نے منع کیا اور آج بھی ہم اس کو منع کرتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اصل جو محفل ملاد ہے اس کو کوئی تنقید کا نشانہ بنا یا اس کا کوئی انکار کرے یہ اللہ کی نعمت عزمہ پر ایک تشکر کا انداز ہے رب زلجلال ہم سب کو اس منحج پر ہمیشہ قائم رکھے اور محفل ملاد کی برکات جو صدیوں سے رب زلجلال امت مسلمہ کو عطا کر رہا ہے ان احتفال کرنے والوں میں رب ہمیں بھی شامل فرمائے اور ان کی مقبول محفل جو ہیں اللہ ان کے صدقے ہمارے بھی اس محفل کو قبول فرمائے وآخر دعوائی عن الحمد للہ رب العالمين